موسیقی 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 ہلکہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنیں گے لیکشن کمیشن کا حالیہ ہلکہ بندیوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری شیڈیول اجرہ کے بعد ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کو سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے مساوی ہے انتخابی دارے نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا موسیقی نیو کراچی اور گرو مندر میں کار پر فائرنگ سے دو افراد جابہا فائرنگ کے دیگر واقعات میں سات سالہ بچی سمیت چار افراد زخمیں ہو گئے کینٹی اسٹیشن پر ٹرین سے ٹائم بم برامت واقعی کا مقدمہ نامعلوم درشت گردے کے خلاف درد کا لیا گیا غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری نسائرت بناگوزین کیمپ پر بمباری سے بیس فلسطینی شہید اور درجن و زخمیں ہو گئے چوہوز گھنٹے میں شہدہ کی تعداد دو سو ہو گئی جنوبی غزہ میں دو ہزار پاؤنڈ وزنی بم گرہ دیئے بناگوزین کیمپ پر بھی ہر سو تباہی سات اکتوبر سے اب تک بیس ہزار دو سو اٹھاون فلسطینی شہید ہو جئے زخمی فلسطینی کی تعداد ترپن ہزار سات سو ہو گئی حماس سے لڑائی میں مزید پانچ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ویڈیو جاری چوبیس گھنٹے میں چوالیس اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہلاک فوجیوں کی تعداد چار سو ست کر ہو گئی جنگ زدہ غزہ میں بھوک اور افلاس کی دیرے پانچ سات سے کم عمر دس ہزار بچوں کی موت کا خطشہ ایک لاکھ پچپن ازار حاملہ قواتین اور بچوں کو دور پلانوالی ماہوں کی زندگی کو بھی خطرہ لہا اقوام متحدہ کی داری یونیسیف نے خبردار کر دیا سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹرنیو گوتریز کہتے ہیں جیسے جیسے تنازہ شدت اختیار کرے گا دہشت بڑھتی جائے گی غزہ میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے حال نہیں مانے گے پاکستان جنگ نہیں ام چاہتا ہے فلسطین میں فوری امن قائم ہونا چاہیے نگرہ وزیراعظم انبارالہ قاکر کا تقریب سے خطاب انبارالہ قاکر کی وسیع ورادری کو کوسکس کی مبارک بات نہیں دی ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیے وزیرا خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ایران بوہیرہ احمد میں تجارتی جہازوں پر حملوں میں ملوث نہیں ہے امریکی الزامات مسترد کرتی ہیں حوثیوں کو کسی قسم کے انٹیلیجنس معلومات پر عام نہیں ہوتی اسرائیل کی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں اعتجاد جاری نیویرک میں شہریوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ مظاہرین کا غزہ میں پوری جنگ بندی کا مطالبہ روم میں بھی اسرائیل کے خلاف رہ لی مظاہرین نے ازاد پلسطین کے نارے لگا آج پروری کے انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے انتخابی پرجی بنائیں گے اور عوام کس سے چاہتے ہیں وہ دیکھیں گے نواز شیر کی قیادت میں ایک بار پھر عوام سے تمام وعدے پورے کریں گے لیگی صدر شباہ شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات سنگفتگو رہنماؤں کو ہلکے میں توجہ مرکوچ رکھنے کی ہدا بلے کے انتخابی نشان سے محرومی پر پی ٹی آئی کی حکمت اعملی الیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کرنے کے لیے تحریک انصاف کی مشاورت مکمل درستہ غوہر خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے الیکشن کمیشن کی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں پارٹی ویسے ہی چلائیں گے جیسے چل رہی تھی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو قلع دم قرار دیا تھا بلے کا انتخابی نشان بھی واپس دے دیا تھا بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع توشہ خانہ کیس سے سزا موتتل کرنے کے لیے اپیل دائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلع دم قرار دیری کی استدہ موقف اپنایا توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی موتتل ہو چکی ہے انتخابات قریب ہیں سابق وزیراعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کی لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ دفتر نے درخواست پر اعتراض آئی کر دیا دستاویزات نامکمل قرار مطالقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل چھے جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے خیبر پکتون خواہ السمنی میں خواجہ سرہ کے لیے نشست مختص کرنے کا مطالبہ بی کے اکیاسی کی امیدوار خواجہ سرہ سوفیہ خان نے پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن تائر کر دی کہا ایوان میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی ضروری ہے مدیر کی اخلیتی خاتون ڈاکٹر سویرا پرکاش کی الیکشن میں ایمٹری کاموکی میں قومی اسمڈی کے ایک اور دو صوبائی اسمڈی کے نشستوں پر پہلی بار تین خواتین امیدوار میدان میں آگئے نگرہ حکومت کی مدت میں توسیقی آئین میں کوئی گنجرائش نہیں آئین کی تحرید ہوئے لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتفق نمائندے چلائیں گے الیکشن آج فروری کو ہوں گے نگرہ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضا سالنگی کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ دینائش میں تبدیلی اور توسیق کرنے کا اختیار سے ایک الیکشن کمیشن کے پاس تھا سائفر کیس کا اڈیالا جیل میں اوپن ٹوائل سابق پرنسپل سیکرٹی آزم خان اسد موجید آفتاب احمد خان اور سابق سیکرٹی وزارت داخلہ اور خارجہ سمیت اہم گواہوں کی بیان پلمبر بانی پی ٹی آئی اور شاممود قریشی کو کمرہ عدالت نے لائے گیا پروسٹیکیوٹر شاہ خواہر نے کہا مرزمان کی زمانہ تقنیقی بنیادوں پر دی گئی ہے ہم عوام پاکستان پارٹی نے عام انتخابات کیلئے بللے کا انتخابی نشان مانگ لیا پارٹی کا ایڈیشن سیکرٹی جنرل احمد زمان خان کہتے ہیں ہماری پارٹی نے بللے کا انتخابی نشان پہلے مانگا تھا ہمیں ملنا چاہیے الیکشن کمیشن ہمارے پہلی سی جمعہ درخواست کو منظور کرے اڈیالا جھول میں چادری پروے زلاحی کی طبیعت ناساس سپل کی تقلیق کے باعث رابلپنڈی ہسپتال منتقل جڈی موینہ ٹیسٹ کلیر آنے کے بعد واپس جیل دھیج دیا گیا آڈیو ٹیپ کیسے ہوئی؟ کس نے لیگ کی؟ اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے؟ سلامات ہائی کورڈ نے دی جی آئی بی اور دی جی ایف آئی اے کو انیس فروری کو ذاتی حسیت میں طلب کر لیا انٹیلیجنس پیورو کو تین ہفتے میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بش ربیدی اور لطیق خوصہ کی اور جو لیگ کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کہا گیا چیون پی ٹی اے آئندہ سماعت پر ذاتی حسیت پیش ہو کر عدالت کو بریف کریں اینکیم نے شہباز شریف کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی تجوان اینکیم نے کہا اینے دو سو پیالس پر سیٹ ایڈجسمنٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں اس نشست سے ان کے امیدوار مصطفیٰ کبھائی ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسیل نفیقہ لہور چڑیا گھر کا دورہ کہا تفریح سہولیات کی بہتری کے لیے اپگریڈیشن کے عمل جاری ہے چڑیا گھر میں نئے جانور بھی لائے جائیں گے ننکانہ صاحب پر سو بھارتی ہندو یاتریے کی گوجوارہ جرمستان آمد مذہبی رسومات ادا کی مہترین مہمان نوازی پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہاری تشکر اور پاکستان بھر میں کوئس پس کی تیاریاں اروت پر پہنچ گئیں کراٹی مصیب راگلی نے اپنے گھر کو سچا دیا موسیقی